بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام تودے و اید ناظر مغیری کے ساتھ آپ کا مذہبان ناظر مغیری آپ کی خدمت میں حاضر ہو چلیں کہ ہر ہفتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام آپ کو دکھائیں جو خوبصورت ہو اور منفرد پروگرام ہو تو آج ہم ویلاگ میں آپ کو شاہ جان مسجد تھٹا گمائیں گے جو کہ انتہیں ذلکش اور خوبصورت مسجد ہے آج ہم یہاں پر آئیں اسپیشل اس لیے کہ آپ کو دکھائے جا سکے اور ایک خوبصورت مسجد ہے اور رقوے کے لحاظ سے بھی کافی بڑی مسجد ہے میرے خیال کافی سیپروں لوگ یہاں پر نماز بھی عدا کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہوں گے دائرے تو ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو بھی دکھائیں گے اس کے منظر کرائیں گے اور بتائیں گے کہ مغل بادشاہ شاہ جان نے کب یہ مسجد بنائی تھی اور اپنے نام پر منصوب کیا تھا تو اس کی تاریخ کے حوالے سے آئے آپ بتاتے ہیں شہ جان مسجد پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر تھٹا میں سجاول روڈ پر واقعہ ہے جو کہ نہائیت خوبصورت اور دلکش مسجد ہے اس مسجد کو شہ جان نے اپنے دور حکومت میں بنوایا تھا شہ جان نے تھٹا کے لوگوں کی مہمہ نوازی سے متاثر ہونے کے بعد بطور تحفہ یہ مسجد اس وقت کے لوگوں کے لیے بنوائی تھی کہا جاتا ہے کہ تھٹا سولویں اور سترویں صدی میں اسلامی ثقافت کا مرکز اور سندھ کا دار الخلافہ رہ چکا ہے شہ جان مسجد کی تعمیر سولہ سو سینٹالیس سے سولہ سو انچاس تک ہوئی تاہم اس کا مشرقی حصہ سولہ سو انسٹھ میں اورنگزب نے مکمل کروایا تھا اس دلکش مسجد کا ڈیزائن ایرانی مساجد و مزارات کی کاریگری سے متاثر ہو کر بنایا گیا اس مسجد میں استعمال کیے گئے بنفسی فیروزی اور نیرے رنگ کے ٹائلز جنوبی ایشیا کا سب سے خوبصورت منفرد اور ممتاز کام کے طور پر جانے جاتے ہیں اس مسجد کے ٹائلز کو دیکھ کر بے خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ شہ جان مسجد کو اس دور کی پرکشش امارتوں سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے شہ جان مسجد کے مرکزی گمبز کا اندرونی منظر ستاروں سے بھرے آسمان جیسا لگتا ہے مسجد کی دیواروں پر خوبصورت خطاتی کو دیکھ کر دل خوش اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے دیواروں کو علم ہندسہ کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے ایسے منفرد انداز میں ڈیزائن کیا گیا کہ دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں اس مسجد کی سماعتی طریقہ بھی نہائیت کمال کا ہے مسجد کی مرکزی جائے نماز سے کی جانے والی قرط یا دی جانے والی آزان کی آواز لاوڈ سپیکر کے بغیر پوری مسجد میں سنائی دیتی ہے اہم بات یہ ہے کہ اس مسجد میں ایک کبھی مینار نہیں ہے تاہم گمبز کی تعداد ایک سو ہے جو کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کسی بھی مسجد میں سب سے زیادہ ہیں مغل بادشاہ شہ جان کو اس زمانے میں اس کے خوبصورت و منفرد فن تعمیر کے شوک کے باعث جانا جاتا ہے انہوں نے اپنے دور میں ایسے شہکار تعمیر کرائے کہ برے سجیر کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ خوبصورت مسجد اس وقت نو لاک شہ جانی روپے کی کسی رقم میں تعمیر ہو کر مکمل ہوئی شہ جان مسجد کو سو گمبز والی مسجد بھی کہا جاتا ہے اس دلکش مسجد میں بیق وقت بیس ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں تھٹا میں موسم گرم ہو یا سرد لیکن سرخ اینٹوں اور پتھر کو ہندسی طرز و ترتیب سے استعمال کر کے تیار کردہ اس مسجد میں موسم کی شدت کا احساس نہیں ہوتا اس مسجد کا وستی گمبز مینار کے بغیر بنایا گیا جو کہ اس کی تعمیر کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے اس مسجد کی تعمیر سے مغل و ترک فن تعمیر کی واضح جھلک بھی نظر آتی ہے تاہم مسجد میں استعمال کرتا سکے مرمر ٹائلز کی سائز و سجاوٹ تیموری فن کو ظاہر کرتا ہے شہ جان مسجد کی ان دیواروں کو قرآنی آیات اور مغلیہ ترس کے نقش و نگار کے ساتھ سجایا گیا جس سے مسجد کی خوبصورتی مزید نمائیں ہوتی ہے شہ جان مسجد کی کاشی کاری اسے مغل دور کی دیگر امارات سے منفرد بناتی ہے شہ جان مسجد اس وقت یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں سے لوگ بڑی تعداد میں فیملیز کے ساتھ آتے رہتے ہیں عید کے دنوں و دیگر تہواروں کے موقع پر یہاں پر زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر مختلف ممالک سے بھی سیاہ آتے ہیں اور ہماری موجود کی کے دوران بھی انگریزوں و ترک شہریوں کے وفود یہاں پر گھومتے فرتے اور تصاویر بناتے نظر آئے شہ جان مسجد کا آہتہ ساتھ ستھرا نظر آیا تاہم مسجد کے داخل دروادے پر دو بزرگوں کو نات پڑھتے ہوئے بھی دیکھا گیا جو کہ صبح سے شام تک یہاں پر نات پڑھتے رہتے ہیں ان کی آواز نہایت دلکش تھی مسجد سے باہر نکلتے ہی ایک بڑا خوبصورت لان واقعہ ہے جہاں پر خوبصورت راستے بھی بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سیاہ اندر آتے اور باہر جاتے ہیں شہ جان مسجد فن تعمیر کا ایک عظیم شاکار ہے یہ مسجد تھٹا کی خوبصورتی کو مرفرد بنا دیتی ہے ناظرین اس پر یہ جو پروگرام ہے یہاں پر استعظام پسیر ہو رہا ہے اور نیکس ٹائم انشاءاللہ کسی اور جگہ پر ملیں گے تب تک اپنے مذبان نادر مغیری کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ